نوازکار دوستو میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آپ لوگ میں سے ایک بھائی نے مجھ سے ایک پرسن پوچھا تھا جو کہ بہت سارے لوگوں کے پہلے تو من میں ہی نہیں آیا ہوگا اور اگر من میں آیا ہوگا تو بہت بڑا کنفیوجن ہے بھائی کا پرسن یہ تھا دیکھیں آٹھ گھنٹہ پہلے اس بھائی نے ریجو پول نے پوچھا تھا کہ سر میرا گروپ ڈی میں 2018 والا میں سیلیکشن ہوا ہے کیا میں 2019 والا گروپ ڈی میں سیلیکشن لے سکتا ہوں یہ کوشن آپ کا ہے آپ کا کوئری ہے اور اگر آپ من میں سوچے تو لگے گا کہ ایک بھائی سیلیکشن لے لیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوبارہ ہم اگزام نہیں دے سکتے یعنی کہ بلکل دے سکتے ہیں ایسا آپ کے من میں آ رہا ہوگا لیکن یہ بات بلکل غلط ہے آپ اگزام تو دے دیں گے وہ صرف آپ کے سیٹسفیکشن کے لیے ہوگا صرف آپ کے سیٹسفیکشن مطلب کی یہ کہ آپ سیلیکشن بھی پار لیں گے تو آپ جوائن نہیں کر پائیں گے کیسے اس کا ریجن میں بتاتا ہوں دیکھئے یہ جو گروپ ڈی ہوگا 2018 والا جو گروپ ڈی تھا اس کا بھی پی گریڈ 1800 ہے 2019 والا جو گروپ ڈی ہوگا اس کا بھی پی گریڈ 1800 ہے تو جب آپ کہیں جوائن کر لیے ہیں گروپ ڈی اگر 2018 والا آپ نے جوائن کر رکھا ہے تو 2019 میں کیا آپ نے سوچا کہ 2019 والا بھی گروپ ڈی آپ نکال لیں گے اور آپ کے ہوم ٹون یا ہوم سیٹی بغیرہ میں آپ کا جوائننگ ہو جائے گی تو آپ 2018 والا چھوڑ دیں گے جو کی دور دراج میں آپ نے اگر جوائن کر رکھا ہے تو سبی کے دماغ میں یہیں چلتا ہے اکثر یہ چیزیں دماغ میں چلتی ہے لیکن جب آپ جوائن کرنے جائیں گے اگر سیلیکشن پار لیے ہیں 2019 والا گروپ ڈی میں آپ نے سیلیکشن پار لیا آپ نے ابھی اجمیر جوائن کر رکھا ہے اور 2019 میں آپ نے سیلیکشن لے دیا اور جوائن کرنے گئے پٹنا جو کیا آپ کا ہوم سیٹی ایسے پھوج تو سب سے پہلے وہ آپ سے کیا کھوجے گا کہ آپ این او سی لے کے آؤ جہاں بھی آپ نے جوائن کر رکھا ہے پہلے جہاں بھی نوکری کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو این او سی لانا پڑے گا وہاں جب این او سی لینے جائیں گے تو وہ پوچھے گا کہ کس لیے این او سی چاہیے آپ کو تو کہیں گے کہ ہمیں جوائن کرنی ہے پٹنا گروپ ڈی تو کہے گا کہ بھائی پٹنا گروپ ڈی کا بھی پی گریڈ اٹھارہ سو ہو ہے یہاں پہ بھی تمہارا پی گریڈ اٹھارہ سو ہو ہے اس وجہ سے میں تمہیں یہ نہیں ہے مطلب کہ این او سی نہیں دوں گا تو یہی ہوتا ہے کہ سیم پی گریڈ کے لیے کہیں بھی آپ کو این او سی نہیں ملے گا کہنے کا مطلب اتنا لمبا چوڑا میں نے اس لیے بولا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ سیم پی گریڈ یا اس سے نیچے کا پی گریڈ میں آپ کو این او سی کوئی سنسطح نہیں دیتی ہے تو یعنی کہ دوہزار اٹھارہ کا اپنے ایل پی ٹیکنیسین ہو گروپ ڈی ہو کوئی بھی پوشٹ اگر اپنے اٹھارہ سو پی گریڈ کا جوائن کر رکھا ہے حالانکہ اب اٹھارہ سو سے نیچے پی گریڈ کا ہے ہی نہیں تو یعنی کہ اب آپ گروپ ڈی میں سیلیکشن لے کر بھی آپ جوائن نہیں کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ تھا یعنی کہ آپ کے ساٹھ باسٹھ ہزار ایل پی ٹیکنیسین اور ساٹھ باسٹھ ہزار آپ کے گروپ ڈی دوہزار اٹھارہ یہ ایلیجیول نہیں ہیں گروپ ڈی دوہزار انیس کے لیے یعنی کہ ان کا سیلیکشن ہو گیا ہے اور یہ اگر جوائن کر لیے ہیں تو اب یہ چاہ کر بھی ایم ٹی ایس کا بھی آپ جوائن نہیں کر سکتے ہیں اگر اس ایم ٹی ایس میں آپ کا ریجلٹ ہو گیا ہے ساید ایم ٹی ایس کا بھی اٹھارہ سو پی گریڈ ہے ٹیک ہے مجھے اگر اٹھارہ سو پی گریڈ ہے تو ایم ٹی ایس میں بھی آپ جوائن نہیں کر سکتے ہیں ایون ایسٹیٹ کا بھی کوئی گورنمنٹ ایکزام آپ نکالتے ہیں جس کا پی گریڈ اٹھارہ سو ہے تو آپ جوائن نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کو اینو سی لوٹ ہی نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کا یہ بھائی صاحب کا جو query تھا اس کا میں نے ایک دم سے detail ایک دم سے analysis دیا ہے اب آپ کے پاس کوئی confusion ہے ہی نہیں یہ آپ پھرس چکے ہیں ہوتا نہ کہ پہلے سوچتے ہیں کہ ہم دور دراج کے مطلب کہ جہاں پہ کم cut off جاتی ہے وہاں پہ بھر دیں اور بعد میں exam دے کے دوسری بار نکال کے ہم اپنے city میں چلے آئیں گے یہ پہلے ہوتا تھا جب NPS نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ آپ کے NPS ہونے کے بعد آپ کے سب چیز by data ایک دم سے ان کے پاس آپ کے جہاں پہ بھی آپ posting لیے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے اور اینو سی وہ issue نہیں کرتے ہیں اپنے سے low pay grade ہو یا same pay grade والے job کے لئے ٹھیک ہے تو اثر کرتے ہیں یہ جو آپ کے query ہے وہ آپ کے لگ وقت دور ہی ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے دیکھئے 2019 میں جو آپ کے میں نے بتایا تھا گروپ ڈی کا fight ہے وہ کم جائے گا کیوں کیوں کی آپ کو میں نے بتا ریا کہ یہ کچھ بندے جو کی تقریباً ساوہ لاکھ بندے تو ویسے ہی چھٹ گئے ALP technician والے بھی نہیں حالانکہ وہ کہیں گے کہ میں کیوں جاؤں گا گروپ ڈی میں لیکن بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کی جمعو کاسمیر میں ALP technician ہے اور ان کو اپنے گھر میں اگر مل جاتا ہے گروپ ڈی بھی تو ان کو لگے گا کہ نہیں ہم گھر میں جوب کر لیں گے تھوڑا پیسہ کم ملے وہ الگ بات ہے لیکن ہم گھر میں جوب کریں گے یعنی کہ ALP چھوڑ کے ہم یہاں پہ مطلب گروپ ڈی کر لیں گھر میں ہی رہ جائیں گے تو بھو بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو نیچے پی گریٹ پہ آ جائیں گے تو نیچے پی گریٹ کے لیے کوئی ANOC دے گا ہی نہیں اور بینہ ANOC کے آپ جوائن نہیں کریں گے جیسے ہی آپ کا ادھار نمبر وہاں پہ ڈالا جائے گا آپ کہیں گے کہ نہیں میں تو جوائن ہی کہ آپ کہاں پہ جوب کر رہے ہو تو مطلب کہ آپ کہیں بھی چھوپ نہیں پائیں گے میرے دوست ٹھیک ہے تو اسی طرح سے بنے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ہر ایک قریقی جانکاری دی جائے گی اور NPS کیا یہ سب چیزیں کہ بارے میں بھی میں ویڈیو بناوں گا کہ کیسے دو ڈگری لے کے لوگ فرس گئے ہیں ITI اور گریجویشن ایک ساتھ یعنی کہ اگر کلیس کر رہا ہے کوئی بھی ائر تو وہ بھی بھرس گئے ہیں بہت سارے ایسے بندے ہیں میرے دوست ہیں جو کی مطلب کہ ALP جوائن کرتے سمجھ یہ انہوں نے دکھا دیا کہ میں نے تو ITI کیا ہے اور obvious ہے کہ گریجویشن بھی کر رکھے ہیں تو اب ان کا گریجویشن کا ڈگری بیکار ہو گیا کیونکہ ان کا ITI کا ڈگری اور گریجویشن کا ڈگری ایک سال کلیس کر رہا تھا تو جس کی وجہ سے بھی ان کا گریجویشن ختم ہو گیا یعنی کہ اب وہ بندے جو کی گریجویشن تین سال کر چکے ہیں چار سال کر چکے ہیں ان کا ویلیو جیرو ہو گیا یعنی کہ اب ان کو پھر سے گریجویشن کرنا پڑ سکتا ہے کرنا پڑ سکتا ہے مطلب کہ وہ بھی ڈشٹینس سے اب ریگولر تو کر نہیں پائیں گے کیونکہ ریگولر میں تو جوب ان کو کرنی ہے تو بہت سارے ایسے لفڑے ہیں جن کے لئے اگر آپ کوئیڈ ڈالتے ہیں تو میں اس پر ویڈیو جلد بناؤں گا ٹھیک ہے تو نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے دھنے بات